مخالفین منلس یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پولنگ 11 اپریل کو ہے پولنگ کم ہوگی اور اس کا راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا میں ان تمام مخالفین منلس اتحاد المسلمین سے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک بات سن لو تمہاری جو حسرت ہے تمہارا جو خواب ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے تمہیں ایک بات یاد رکھ لو کہ حسد الدین ویسی کو منلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ تعالی تم کبھی شکست نہیں دے پاؤگے میرے ماں باپ نے میرا نام مولا کی نسبت اور اس کے سخے پر رکھا ہے میرے مخدر میں شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور تم یہ جو تمہارا جو خواب ہے یاد رکھو کہ پولنگ گیارہ کو کم ہوگی میں تم سے علل اعلان اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ منلس کامیاب ہوگی موڈی ہارے گا اس لیے ہارے گا سنو نو تاریخ کو نو اپریل کو کس کی ولادت ہے دس اپریل کو کس کی ولادت ہے گیارہ اپریل کو کس کی ولادت ہے ارے ظالموں میں ان کے نام کا صدقہ کھانے والا ہوں نو کو ولادت امام حسین کی ہے اور میرے ہاتھ میں حسین کا پرچم ہے میں یزیدی طاقتوں سے مقابلہ کرتا ہوں اور زندگی بر کرتا رہوں گا دس کو ولادت حضرت ابو العباس کی ہے ارے تم کیا ہرا ہوگے میری نزبت عباس سے تم نہیں ہرا سکتے اور گیارہ کے دن تو امام زین العابدین کی بلادت حسد الدین ہوئی سی ہندوستان کے لوگ سوا میں مجھے آج بھی میں پڑتا ہوں تو میرے دسم پر رونگ تکڑے ہو جاتے جب امام زین العابدین وہ ظالم ملون یزید کے دربار میں حق کو بیان کیے ارے ہم ان کے نام لے واہے گیارہ کو بھی ان کا صدقہ ہوگا اور ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ ہوتا میں بس یہی آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے شابان کا یہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں کو کامیابی کا مہینہ ہے اسد الدین ہوئی سی کو اور ہمارے قاندان کو ہماری جماعت کو اہلِ بیت سے محبت تھی ہے اور صبح خیامت تک جب تک منلس باقی رہے گی اس بنیاد پر باقی رہے گی کہ اس جماعت کو اہلِ بیت سے محبت ہے اور اسی کا سکتہ اللہ ہم کو دے گا میری آپ سے گزاری سے ان مبارک تاریخوں کو یاد رکھو اور اپنی جماعت کو کامیاب کرو شکریہ خدا شکریہ 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 موسیقی